اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کو میرا ٹاپک ہے بہت زیادہ ہار ٹاپک ہے سب جو ہے اس کے بارے میں کنفیوز رہتے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے میتھ ہیں اور فی میل اور میل دونوں ہی اس چیز کو جاننے کے خواہش مند ہے تو ٹائٹل سے آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ آج جو میں بات کرنے والی ہوں وہ کلوبی ویٹ اور ڈرمو ویٹ دو کریمز ہیں جو کہ بہت ہی چیپ ریٹس میں ملتی ہیں ہر کوئی اسے یوز کر رہا ہے اور جو لوگ اسے یوز نہیں کرے وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری جو سکین ہے وہ تین نہ ہو جائے کہیں ہماری فیس جو ہے وہ اس کی لیئر جو ہے وہ اتر نہ جائے اور ہمارے ہاتھوں کی جو ہے وہ لیئر اتر نہ جائے اور ہماری جو نیچے وینز ہوتی ہیں وہ نہ نظر آنے لگ جائیں اور جو ہمارے پاؤں ہیں ان کی وینز پتلی ہو جائیں گے اوپر سے سکین تو وینز نظر آئیں گی جب جوتہ پہنتے ہیں تو پھر جب سکن پتلی ہوتی ہے تو پھر اسے نشان پڑ جاتے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے بلیک ہو جاتے ہیں اور گرین گرین اندر سے بلو بلو کسی کی وینز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ ساری باتیں آپ لوگ سوچتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں بھی بتاتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں کہ کلوبی ویٹ کریم آپ اگر فارمولا کریم میں یوز کر رہے ہیں یا پھر اگر درمو ویٹ شیوز کر رہے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کلوبی ویٹ کریم جو ہے وہ یہ ہے اور اس کی پرائس جو ہے 150 روپیز یا اس طرح سے ہے 200 کی بھی یہ کریم نہیں ہے ہو سکتا ہے میں زیادہ بتا رہی ہوں یہ 100 سے بھی لیسو لیکن یہ بہت چیپ ہے اور سیکنڈ جو کریم ہے جس کی بات میں کر رہی ہوں وہ ہے درمو ویٹ کریم ابھی آپ کو قریب سے نظر آ جائے گا شاید الٹا پکڑا ہوئے یا جو بھی ہے لیکن آپ کو ٹائٹل پہ میں نے بتا دیا ہے کہ درمو ویٹ کریم اور جو کلوبی ویٹ کریم ہے وہ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور یہ والی کریم جو ہے فارمولا کریم سے بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے اور یہ والی کریم جو ہے یہ تو بہت یوز ہو کے ٹرینڈ میں جا کے بس حد ہی ہو گئی اور کیونکہ ہاتھوں پاؤں کے جتنے بھی وائٹننگ فارمولاز ہوتے ہیں ساری بیوٹیشن ساری یوٹیوبرز اور کلوبی ویٹ کو میں نے بھی بہت یوز کیا ہے تو لیکن مجھے جتنے بھی کمنٹ آ رہے تھے یہی بارے میں آ رہے تھے کہ پلیز ہمیں بتائیں میں پہلی دفعہ یوز کر رہی ہوں یا جو لوگ بلکل بھی یوز نہیں کرتے کریم سے وہ کہتے ہیں ہماری سکن خراب ہو جائے گی سکن سینسٹیو ہے اس طرح کے سارے ایشوز ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے کلوبی ویٹ کریم کے بارے میں ٹھیک ہے کلوبی ویٹ کریم جو ہے یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ کریم ہوتی ہے ہم اس کو ڈائریکٹ اپلائی نہیں کرتے فیس پہ اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو ڈاکٹرز آپ کو سیجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جہاں پہ ایفیکٹڈ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کے تھوڑے نشان ہیں ان کے اوپر لگا سکتے ہیں اور ڈرمو ویٹ کریم بھی سیم ہے نشانوں کے لئے ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر کلیرلی لکھا ہوتا ہے اگر آپ گوگل سرچ کریں گے اور پھر ڈاکٹر سے بھی پوچھیں گے کہ اس کو ہم لوگوں نے فور ویگ سے زیادہ یوز نہیں کرنا چار ہفتے اس کو یوز کرنا ہے اور میں آپ سے کہتی ہوں جو بھی کریم بناتی ہوں کہ اس کو یوز کریں لیکن آپ یوز کرنے کے کچھ ٹائم بات چھوڑ دیں جب آپ کو ریزلٹ مل جاتے آپ چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے کلر کو مینٹین کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو ڈس نہیں پڑنے دینی اگر آپ باہر بھی جاتی ہیں تو کلنزنگ مست ہے اگر آپ ایک ڈیزائر ریزلٹ پہ جا کے یہ کریم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی سکین کی کیر کرتے ہیں ہربل چیزوں سے تو یقین کریں آپ کے ہاتھ پہلے سے بھی وائٹ ہو جائیں گے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہم کریمیں لگا لگا کے رگڑے دے دے کے ہاتھ کو جٹا کرتے ہیں اور بعد میں کچھ ہی ٹائم بعد ہاتھ کالے جاتے ہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہوتا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کریمیں لگاتے ہیں ڈیمیج کرتے ہیں سکین اور اس کے بعد وہ بہت عرصے تک یوز کرتے ہیں اس کے بعد کوئی اور کریم لیکن جو ہم نے کام کرنا ہوتا ہے وہ ہم نہیں کرتے ہاتھوں کی ہم کیہر نہیں کرتے ہم ان کو موسٹرائز نہیں کرتے ان کی کلینزنگ نہیں کرتے ڈیلی ڈسٹ پڑ رہی ہے اور جو ہے وہ بہت سار ایشوز ہیں تو آبل نے بلکل بھی ایسا نہیں کرنا دوسری بات یہ ہے کہ یہ سٹیروائیڈز کریم اس کریم میں سٹیروائیڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکین کے لیے کہیں نہ کہیں ہامفل ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ آپ اس کو ون منت سے زیادہ یوز نہ کیا کریں لیکن جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا ڈاکٹرز ہمیں یہ کریم سجیسٹ نہیں کرتے بلکل کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو ہیں وہ ریزلٹس بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے کتنے دنوں تک یوز کرنا ہے کیسے یوز کرنا ہے اور کیا یہ سٹیروائیڈز ہماری سکین کو تھن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ابھی آپ کو اس چیز کا آنسر کہیں نہ کہیں مل گیا ہوگا کہ یہ جو سٹیروائیڈز کریم ہوتی ہیں یہ ہماری سکین کو تھن کرتی ہیں یا نہیں کرتی اگر آپ فور ویکس سے زیادہ ان کا یوز کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کی سکین تھوڑی سی تھن ہونا شروع ہو جائے گی لیکن آپ نے اس کو ڈریکٹ بھی اپلائی نہیں کرنا آپ جب کریمیں مکس کر کے اپلائی کریں گے اس کی کوانٹیٹی بھی کم ہوگی اور آپ کی جو سکین ہے وہ تھن بھی اتنی زیادہ نہیں ہوگی اور سیکنڈ جو ہمارے پاس ایک اور کریم ہے جو کہ بہت فیمس ہے تھوڑا سا آپ اتنا مٹر کے دانے جتنا لیں اور جہاں جہاں آپ کے نشان ہیں وہاں وہاں لگا دیں میرے تو نشان نہیں ہیں اور یہ بھی سیم سٹیروائیڈز کریم ہے وہ جو کلوبی ویٹ کریم ہے وہ اس میں سٹیروائیڈ تھوڑے کم ہوتے ہیں درمو ویٹ کریم جو ہے اس میں سٹیروائیڈ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں اسی وجہ سے ڈاکٹرز کہتے ہیں جہاں آپ کے ایکنی کے نشان ہیں اس کے اوپر لگائیں وہاں سے جو لیئر ہے وہ آہستہ آہستہ ہٹنی شروع ہو جائے گی اور آپ کے جو مارکس ہیں وہ بھی ریموو ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ ہم ڈائریکٹ اپلائے کر رہے ہیں لیکن اس کو آپ جو ہے ہاتھ و پاؤں پہ کسی کریمیں یوز کر کے لگا سکتے ہیں بہت اچھے ریزلٹ ہوتے ہیں اس کے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت